اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں کہ چینل سسکرائب ہو رہا ہے میں دیکھ بھی رہا ہوں اور لوگوں سے اور آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اور زیادہ چینل سسکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دباتے رہیں تاکہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچیں آج ہمارا موضوع ہے جیم سٹونز یہ بہت بڑی مط ہے اور ایک بہت بڑا کانسپٹ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سٹونز ہیں ان سے ہماری تقدیر ٹھیک ہو جاتی ہے اسٹرولیرز یہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی پلانٹ نیٹرل میں یا ٹرانزٹ میں اگر افلکٹ ہو رہا ہے کسی پلانٹ سے تو اس کا سٹون پہننے سے تقدیریں ٹھیک ہو جاتی ہیں جیسے لوگ اس بات کا بھی سہارہ لیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں ہے کہ مرجان اور یاکوتن کا ذکر ہے تو اس لئے یہ پہننا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے ہماری تقدیریں ٹھیک ہو جائیں گے یہ کانسپٹ بہت عام چل رہا ہے میں یہ بیعت بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹرولوجی میں مونز جو ہے جس طرح پلانٹس ہیں پہر پلانٹ کو ایک ایک جم سٹون سے دیریکٹ ری کنسرن کیا گیا ہے جیسے سب سے پہلے سن سن کے لئے روبی ہے مون کے لئے یہ جس ہم کہتے ہیں مون سٹون ہے مارس کے لئے ریڈ کورل ہے رہو کے لئے جس ہم کہتے ہیں گومد یا آنیکس اس کے بعد جوپیٹر جوپیٹر کے لئے یلو ٹوپاز سیٹن بلو سفائر مرکری مرکری کے لئے امرلد اور گرین جیڈ اس کے بعد کیتو کہا جاتا ہے ایک ایسا پلانٹ جو انسان کی زندگی میں عجیب اور غریب لے کر آتا ہے لیپس لازولی کیٹس آئی بھی لگاتے ہیں اور وینس کے لئے صرف اوپر کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ اسٹرولوجی کی حد تک ٹھیک ہے اگر آپ اپنے اندر لے لیں ان سٹون سے پہننے سے ہماری تقدیر ہی ٹھیک ہو جائے گی تو ایسا کوئی اسٹرولوجی میں نہیں ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ سٹونز بیچ رہے ہیں یہ سٹونز ان کی تقدیریں ٹھیک نہیں کرتے ان کو پانچ ازار یا دس ازار یا بیس ازار میں جب وہ سٹونز بیچتے ہیں ان سے وہ آجاتے ہیں اور پیسے ان کے پاس آتے ہیں تو تب انہیں خوشی ملتی ہے اگر وہ سٹونز یا وہ جم وہ نگینہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں لاسکتا ہے تو جو آدمی سیل کر رہا ہے یا بیچ رہا ہے اس کی زندگی میں کیوں نہیں اس لئے آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کوئی جمسٹونز اس لئے پہن رہے ہیں کہ آپ کی تقدیر ٹھیک کر دے گا تو اس سے تقدیر ٹھیک ہونے والا کا کوئی نائی تقدیر ٹھیک ہونی ہے یہ بات یاد رہے کہ جمسٹونز جو ہوتے ہیں ان کی شیپ نورمی اس طرح کی اینگلر ہوتی ہیں اس پر سنریز پڑھتی ہیں سنریز اس میں سے جو سٹرنکھ ہے یا جسم کہتے ہیں ویبلنگھ ہے اس کو کنسٹریٹ کر کے انسان کی باڈی کے ایرد کی جو ہیومن آرہ ہے اس کو ڈولپ کر دیتی ہے ہیومن آرہ جو فیزیکیلیٹی ہے اگر کوئی آدمی اپنی جسم میں فیزیکیلیٹی یعنی فیزیکل سٹرنکھ یا فیزیک سے ڈریکلیٹی جو پرولمز ہیں اگر وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تب جمس پہنے جا سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ جمس ہم اس لیے پہنے کہ یہ ہماری تقدیر ٹھیک کرے گا تو ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے میں نے کئی دفعہ لوگوں کو اس بات پر بہت ارجتے ہوئے دیکھا ہے بہت مہنگی مہنگی جمس پہنتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں تقدیر بدلنے کا کام کریں گے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایکٹر کیونکہ کمیونکیشن وربل ایکسپریشن کا لارڈ ہے اور وہ پروسپریٹی کا لارڈ ہے تو اس لیے جوپیٹر کی فنگر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر اگلی نے یلو سفائر پہنا ہوتا ہے جیسے انڈین ایکٹرز نے پہنا ہوتا ہے جیم سفائر پہنا یلو سفائر پہنا یہ اچھا ہے مگر یہ سائکولوجکل ایکسپریشن تک ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہیں وہ تقدیر ٹھیک کر دے گا ایسا کونسٹ کوئی نہیں ہے اس لیے جب آپ کسی سے جیم سٹون خریدیں اس بات کا خیال آپ کے ذہن میں بار بار رہے کہ یہ آپ کی تقدیر ٹھیک کرنے وقت کے لیے نہیں ہے ورنہ ہر ایک جو ہری اس نے ایک جیم سٹون اپنے پہنا ہوتا اور آرام سے بیٹھا ہوتا میں بھی اسٹرولوجر ہوں میں نے اس سبجیک پر چھے کتابیں لکھی ہیں میں نے تو کوئی بھی نہیں پہنا ہوا اس لیے جو تقدیر ہے وہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے جیم سٹون پہنے سے تقدیر تقدیر نہیں ہوتی امید کرتا ہوں آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنے میں مزا اگر آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ تلہ انفرمیٹیو ہوگی آپ کو فائدہ دے گی آپ کو شکریہ